نمسکار دوستوں ہم دیکھ رہے تھے کقصہ چھے سے لے کر کقصہ بارہ تک کا راجستان ادین جس کے اندر کقصہ چھے سات آٹھ اور نو کا راجستان ادین ہمارے کمپلیٹ ہو گیا تھا چل رہا تھا ہمارے کقصہ دس کا راجستان ادین اور آج ہمارے رینے والا ہے ادیائی نمبر سات راجستان کے لوگ گیت سنگیت دوستوں بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک اور جو بھی راجستان کے گیت لوگ سنگیت ہے وہ اس کلاس کے اندر سمپون ہے وہ دیکھنے والے انورود آپ سے یہی رہے گا کہ سب سے پہلے جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سیر کریں اور جو نئے ساتھی ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ جنہوں نے کقصہ چھے سات آٹھ اور نو کا راجستان ادین ہے وہ ٹینڈ نہیں کیا ہے پلے لسٹ الگ الگ کلاس کے نام سے بنی ہوئی ہے وہاں پر جا کر ایک ایک کلاس کو ادین کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی راجستان کی پرتیوگی پرقشہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی شروعات یہی سے ہونی چاہیے کقصہ چھے سے بارہ تک کا جو راجستان ادین ہے یہاں پر جو لے کر آ رہے ہیں وہ آر بی ایسی کے اکورڈنگ چل رہا ہے لیکن انسی آر ٹی کی جو بات کرتے ہیں ساتھی سمپون انسی آر ٹی کا سار آپ کو ان کے اندر مل جائے گا جو ٹوپک انسی آر ٹی کا کقصہوں میں دیا گیا ہے وہ ٹوپک میں یہاں پر سملت کرتا جا رہا ہو تو راجستان کے اندر پرتیوگی پرقشہوں کی راجستان جی کے گیر آپ تیاری کرتے تو اس سے پہلے راجستان ادین کی یہ بکیں آپ کو پڑھنی ہوتی ہے اور اسی کے لیے ہم یہاں پر یہ کلاسے لے کر آ رہے ہیں دوستوں جو ساتھی ہے یہ نوٹس ہے وہ لینا چاہتے ہیں کچامن آن لائن کلاسے کے ایپ میں پرابط کر سکتے ہیں اسٹور کے اندر آپ کو یہ سبھی نوٹس ہے وہ مل جائیں گے دوستوں تو چلتے ہیں لوگ گیت یا لوگ سنگیت کی اور بات کر لیتے ہیں لوگ گیت ہوتا کیا ہے ایمپورٹنٹ چیز ہے ہوتا کیا ہے لوگی دیکھیں جن سادارن کے دوارہ گائے جانے والے پرمپراغت گیت لوگ گیت کہلاتے ہیں ویوہ کے احسر پر کوئی گیت گیا جاتا ہے یا ہم بات کر لیں انہیں کوئی بھی اُت سے ہوئے جیسے راتری جاگران ہوتا ہے مہی لاؤں کا تو اس سمیں جو راتیج کا گیت گیا جاتا ہے تو جو گیت جن سادارن کے دوارہ جن سادارن کے دوارہ گائے جانے والے جو پرمپراغت اور چھتری یہ گیت ہے انہی کو لوگ گیت کہا جاتا ہے جن سادارن دوارہ گائے جانے والے گیتوں میں سنسکار، تیوار، پروے، ریتو، دیوی دیو تاؤں سنسمندی تیتا ویبین ویسے گت گیت ہے جو سملت ہوتے ہیں چلیے مطرو ایک ایک گیت کو ہم سمجھتے ہیں پہلا گیت ہے یا ڈولا مارو کہاں کا ہے؟ یہ سیروئی کا لوگ گیت ہے ڈولا مارو کہاں کا لوگ گیت ہے؟ سیروئی کا لوگ گیت ہے اور ڈاڑی لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ گاتے ہیں اس میں ڈولا مرون یا ڈولا مارو کی پریم کتا کا کیا ہے؟ ویورن ہے دوستو ڈولا مارو گیت کے اندر تو سیروئی کا لوگ گیت ڈاڑی لوگ اسے گاتے ہیں اور اس میں ڈولا مارو کی کیا ہے؟ پریم کتا کا ویورن ہے دوسرا آتا ہے مومل مومل کہاں کا ہے؟ جیسلمیر میں گایا جانے والا سرنگارک لوگ گیت کہاں کا ہے؟ جیسلمیر کا جس میں لودروہ کی راجکماری مومل کا نک سے لے کر سکھ ورنن کیا گیا ہے نک سے سکھ یعنی کہ پیر کی انگولی سے لے کر سر تک کا ورنن کیا گیا ہے یہ ایتیاسک پریم آکھیان آدارت لوگ گیت ہے دوستو آگے چلیے نیکسٹ ہمارا لوگ گیت آتا ہے پنچڑا اب دیکھیں مطرو پنچڑا ہاروٹی ڈھونڈاڑ چیتر میں میلو کے احسر پر ڈولک اور منجیرے کے ساتھ گایا جانے والا لوگ گیت ہے پہلی بات کہاں کا ہے؟ ہاروٹی کا اور ڈھونڈاڑ کا پنچڑا گیت ہے جو ڈولک منجیرے کے ساتھ گایا جاتا ہے اگلا ہے گڑلا جو چیتر ماں میں گایا جاتا ہے ماروار چیتر میں ہولی کے بعد آتا ہے گڑلا تیوار اور گڑلا تیوار کے احسر پر کنیاوں کے دوارہ گایا جانے والا لوگ گیت ہے جو کیا ہے؟ گڑلا ہے کمہار کے گھر جاتی ہے چھدری اکت مٹکے کو سر پر رکھ کر اس میں دیئے کو رکھ کر اپنے گھر کی اور جاتے ہوئے یہ لوگ گیت ہے جو کمہاری کنیاوں کے دوارہ گایا جاتا ہے آگے ہم چلتے تو آتا ہے لانگوریا اور لانگوریا ہے کیلہ دیوی کے میلے کا پرسد امپورٹنٹ کیوسن ہے جو بن سکتا ہے کرولی چیتر میں کیلہ دیوی کے آرادنہ میں گایا جانا والا گیت ہے لانگوریا چیتر ماں میں میلہ لگتا ہے تو میلے کے اندر گایا جاتا ہے دوسری بات سیدھا کیوسن بنتا ہے کیلہ دیوی کی آرادنہ میں کونسا گیت گیا جاتا ہے کیلہ دیوی کے میلے میں کونسا گیت گیا جاتا ہے تو لانگوریا گیت بات کریں رسیہ تو برج دولپور بردپور آدھی چھیتروں میں گایا جانے والا گیت ہے جو رسیہ گیت ہے برج رسیہ سیدھا نام سے پتا چل جائے گا برج رسیہ بات کریں ہرجس کی تو راجستانی محلاؤں دوارہ گایا جانے والے وہ سگن بکتی لوگیت جنہیں مکہ تے بگوان رام اور کرسندونوں کی لیلاؤں کا ورنن ملتا ہے وہ کونسا ہے ہرجس لوگ گیت ہے دوستوں بگوان رام اور بگوان کرسندونوں کی لیلاؤں کا ورنن ہے جو ہرجس کے اندر ملتا ہے نیکسٹ آتا ہے راتیج کا گرامین چہتروں کے سبھی ساتھی جانتے ہیں راتیج کا کیا ہوتا ہے کسی بھی صوبہ اوسر یا منوتی جو منوتی پوری ہو جائے پر رات بھر جاگ کر گائے جانے والے گیت کو راتیج کا کہتے ہیں ملاؤں کے دوارہ رات بھر جاگ کر کوئی صوبہ کاری ہو اس سے پہلے یا صوبہ اوسر سے پہلے یا کوئی منوتی ہے اگر وہ منوتی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کسی دیوی دیوتا کے لیے رات بھر جاگ کر ملاؤں کے دوارہ یہ گیت گائے جاتے ہیں وہ راتیج کا کہلاتا ہے بات کریں بیچھوڑوں کو یہ ہڑوتی چہتر کا لوگ پر یہ گیت ہے جس میں ایک پتنی بیچھو کے ڈنک مارنے سے پتنی کو دوسرا ویوہ کرنے کا سندیس دیتی ہے تو یہ بیچھوڑا گیت ہے یہ دوسرا ویوہ کرنے کا سندیس دیتے ہوئے گیا گیا گیت ہے پتنی کو بیچھو ہے وہ ڈس لیتا ہے اور اس کے بعد وہ مرنے والی ہے تو اپنے پتی کو اس گیت کے مادم سے دوسرا ویوہ کرنے کی پرینڈہ دیتی ہے نیکسٹ گیت کی اور چلتے ہیں تو آتا ہے گوربند مکہ روپ سے گوربند ہوتا ہے اونٹ کے گلے کا عبوسن یہ سیدھا بھی کیوں سناتا ہے گوربند ہے اونٹ کے گلے کا عبوسن دوستو اب دیکھیں اونٹ ہے جو راستان میں ملتے ہیں جدہ تر تو اونٹ کے گلے کا عبوسن ہے گوربند جس پر راجستان کے گرامین چہتر چہترو ویسیست ہے جو مرستلی ہے اور شیکاواتی چہتر ہے وہاں پر لوگ پر یہ گوربند گیت ہے جو پرچلی تھے دوستو بات کریں گومر یا لور کی جب میلائیں گولاکار نرتے کرتی ہے تو وہ گور یا گومر کہلاتا ہے گولاکار نرتے اس پر کار سمجھے وہ کوٹا بندی اور دولپور سوری کوٹا بندی و جودپور میں ادھک پرچلی تھے کوٹا بندی چہتر کی بات کر لیں ہڑوتی چہتر اور مرو پردیس یعنی جودپور میں گومر ادھک پرچلی تھے ماروار میں اسی کو لور کہتے ہیں یہ گنگور کیا اوسر پر ہوتا ہے اور اس گیت کے مادم سے نائکہ اپنی ماں سے نرتے کرنے کی انومتی مانگتی ہے ایک نائکہ نرتے کرنے کی انومتی گومر نرتے کے دوارہ اپنی ماں سے مانگتی ہے دوستو گیت ہوتا ہے گومر گیت بھی ہے مطروں اس کے دوارہ آگے چلیے نیکسٹ ہے سوپنا نرتے دیکھئے سوپنا دیکھئے کون سا ہے سوٹی تھی رنگ میل میں سوٹا میں آو رہ جنجال سوپنا میں مارا بھور ملائی جو رہی یعنی کی سوٹی ہو رنگ میل میں سوٹا میں آو جنجال یعنی سوتے ہوئے میرے کو آئے جنجال اور سپنے کے اندر سپنا ہی ہوتا ہے میتنوں سپنے کے اندر میرے بھوار یعنی پتی ہے وہ ملائی جو رہی یہ ویرانی نائکہ کے سوپن گیت سے جڑا ہوا ہے سوپنا گیت ایمپورٹنٹ ہے یہ آگے چلیے نیکسٹ آتا ہے کاغا گیت دیکھیں اس میں ویرانی نائکہ کووے کو سمبودیت کر کے اپنے پریتم کو آنے کا سگن مانتی ہے اور کووے کو پرلوبن دیکھ کر کیا کہتی ہے کہ اڑ اڑنے کو کہتی ہے اور اپنے پتی کے پاس بیجتی ہے دوستوں سروادک جو اگر ہم کاغا گیت کی بات کریں تو یہ ماروار چیتر کا کیا ہے پرسید لوگ گیت دیکھیں کونسا یہ گیت یعنی اڑ اڑ رے کاغا کو وہ کیا دیتی ہے ایک سندیس کے روپنے اپنے پتی کے پاس جو پردیس گئے ہیں ان کے پاس بیجتی ہے کہ آپ وہاں پر کاغا اڑ اڑ رے مارا کاغا میرے کالا رے کاغلا کاغلا مطلب کووہ اڑ اور وہاں ان کے پاس جا تب ان کو سندیس ملے گا تب وہ پیو جی یعنی میرے پتی ہے گھر آئیں گے دوستوں نیکسٹ لوگ گیت آتا ہے موریا گیت دیکھیں یہ لوگ گیت یوٹی کی منودسہ کا چتریت کرتا ہے جس کا سمنت و نشت ہو چکا ہے پرانتو بیوہ میں کیا ہو رہی ہے دیری ہوتی ہے واگڑ چیتر کا پرسید لوگ گیت ہے یہ اور مدے راتری میں گایا جاتا ہے واگڑ چیتر کا وہ پرسید لوگ گیت جس میں سگائی جس کو ہم بولتے ہیں سگائی انگیجمنٹ سگائی ہو چکی ہے اس کے بعد جو سگائی ہوئی یوٹی ہے وہ کیا کرتی ہے اس گیت کے دوارہ اپنے بیوہ میں ہو رہی دیری ہے اس کا گھنگان کرتی ہے مدے راتری قسم میں نیکسٹ آرہا سوٹیا جو میوار چیتر کا ہے سوٹیا اس گیت کے مادم سے بیل استری دوارہ پردیس گئے پتی کو سندیس بیجا جاتا ہے اور یہ ورسہ ریتو یعنی کی لگ بگ یہ مان کے چلو جولائے اگست ستمبر اکٹوبر کے مدے گایا جاتا ہے سوٹیا گیت بیلوں کا گیت ہے سوٹیا بیل مہلوں کا گیت ہے امپورٹنٹ ہے اور پردیس گئے پتی کو سندیس بیجنے کے روپ میں یہ گیت گایا جاتا ہے نیکسٹ آتا ہے ہمارا جھو راوہ دیکھیں جھو راوہ جو گیت ہے یہ جیسل میر جلے میں پتی کے ویدیش جانے پر ویوگ میں گایا جاتا ہے جیسل میر جلے کے اندر پتی کے ویدیش جانے پر ویوگ میں گایا جانے والا گیت جھو راوہ گیت ہے بات کریں کسریہ بالا امپورٹنٹ گیت سب سے پہلی بات کریں تو یہ راجہ کا آپ کے راجہ یعنی راجستان کا کیا ہے راجہ لوگ گیت ہے اس گیت میں پتی کی پرتکسیا کر رہی ناری کی جو ویرے ویتا ہے اس کا چترن ہے یہ مرو پردیس یعنی مارواڑ میں گیا جاتا ہے اور یہ راجستان کا راجی لوگ گیت ہے اور جو مانڈ سیلی میں گیا جاتا ہے سروادی کیوسن یہی منتا ہے کہ کیسریہ بالم گیت کی سیلی کے اندر گیا جاتا ہے مانڈ سیلی کے اندر گیا جاتا ہے دوستوں آگے چلی نیکسٹ آرہا ہے اولیو گیت دیکھئے یہ ویوہ کے اوسر پر کسی کی یاد میں گیا جاتا ہے ویوہ کے اوسر پر کسی کی یاد میں دیکھئے دولن کی ویدائی کے سمیں ودو پکس کی مہلاؤں دوارہ گیا جانے والا ہے جب دولن کی ویدائی ہوتی ہے اس سمیں جو دولن کے پکس کی مہلائیں ہوتی ہیں ان کے دوارہ ودو کی یاد کے اندر یہ گیت اولیو گیت ہے جو گیا جاتا ہے جسے کمر بھائی کی اولیو ہے وہ پرسید ہے دوستوں نیکسٹ گیت کی اور چلتے تو آتی ہے انڈونی یہ لوگیت ماروارڈ میں ادھیک پرچھ لیتا ہے جو انڈونی لوگیت ہے نمیتروں کہاں پر پرچھ لیتا ہے ماروارڈ میں پرچھ لیتا ہے اسے اس طرح پانی برنے جاتے سمیں ساموئی روپ سے گاتی ہے اور انڈونی کہتے کہ اس کو ایک گولاکار ہوتی ہے اس پرکار سے جو کپڑے سے بھی منائی جاتی ہے اس کو بنا کر اس کو سر پہ رکھ کر اس کے اوپر جو پانی کا جو مٹکہ ہوتا ہے جو گڑا ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے انڈونی تو پانی بھرتے سمیں جاتے سمیں انڈونی گیت ہے جو گایا جاتا ہے بدعوا گیت کب گائے جاتے ہیں کسی سوب کاریے کے سمپن ہونے پر گائے جانے والے گیت بدعوا گیت کہلاتے ہیں دوستوں آگے چلیے نیکسٹ آرہ جچا ہولر پوتر جنم کے احسر پر جو گیت کائے جاتے ہیں وہ جچا یا ہولر کہلاتے ہیں جچا یا ہولر پوتر جنم کے احسر پر گیتوں میں نوجاز سیسو کے وستر جچا کے وستر پوتر جنم کی کسی وگرب کی پیڑا ہے ان سبی کا کیا ہے چترن ورنن ملتا ہے جچا یا ہولر گیت کے اندر نیکسٹ گیت آتا ہے چیرمی گیت اس لوگ گیت میں چیرمی کے پودے کو سمبودت کر کے ودو دوارہ اپنے بائیوے پتا کی پرتکشا کی منودسہ کا ورنن ہے یعنی کہ جو ودو سسورہ لگئی ہے پھر وہاں پر چیرمی کا جو پودہ ہوتا ہے اس کا سمبودت کر کے ودو کے دوارہ اپنے بائی یا اپنے پتی کی جو پرتکشا ہے ویٹ ہے انتظار ہے اس کی دسہ کا ورنن ملتا ہے چیرمی لوگ گیت کے اندر نیکسٹ لوگ گیت آتا ہے مائرہ یا بات گیت دیکھیں بہن کے لڑکے یا لڑکی سادی کے احسر پر بائی اپنی بہن کو چوندڑ اڑاتا ہے اور بات برتا ہے اس پرسنگ سے سمندیت گیت بات کے گیت کہلاتے ہیں بات ماہرہ جو ماہرہ اگر اپنی بہن کے پتر یا پتری کی سادی ہوتی ہے تو بائی کے دوارہ چوندڑ اڑائی جاتی ہے اور بات برا جاتا ہے ماما کی طرف سے جو بیٹ سو روپ تو اس میں جو گیت گئے جاتے ہیں وہ مائرہ یا بات گیت کہلاتے ہیں بنا بنی گیت بنا سبد ہے پیار کا سوچک بنا کس کا ہے پیار کا ہے جن کا ویوہ ہونے والا ہوتا ہے ان کو خاص طور پر بنڑا اور بنڑی کہتے ہیں اور ان کے لارڈ پیار میں بنا بنی گیت ہے جو گائے جاتے ہیں ویوہ کے سمجھ گائے جانے والے گیت ہے بنا بنی گیت نیکسٹ ہے پاؤنہ گیت پاؤنہ گیت نئے داماد کے سسرال میں آنے پر استریو دوارا پاؤنہ گیت ہے جو گائے جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ پاؤنہ گیت کس سمیں گائے جاتے ہیں یہ کیوں سن بھی آیا ہوا ہے پاؤنہ گیت ہے مطروں جب نئے نئے پاؤنہ ہے سسورہ لاتے ہیں تو وہ بوجن کرتے ہیں جہادہ تر اس سمیں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی یہ گیت گائے جاتے ہیں نیکسٹ آتا سیٹنے گیت سب سے امپورٹنٹ سیٹنے گیت ایک گالی گیت ہوتا ہے مطروں کیا ہے یہ گالی گیت بھی کہتے ہیں اس کو گالی گیت بھی کہتے ہیں بوجن کراتے سمیں براتیوں کو میٹی میٹی گالیاں دیتے ہوئے جو گیت گائے جاتے ہیں وہ سیٹنے گیت گائے جاتے ہیں مطلب یہ بھی آپ کے ویوہ سے ریلیٹیڈ گیت ہے ویوہ کے سمیں گایا جاتا ہے جب برات آتی ہے اور براتی جب بوجن لے رہے ہوتے ہیں تب ودو پکس کی مہیلہ ان دوارا میٹی میٹی گالیاں دیتے ہوئے جو گیت گائے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیٹنے گیت دوستوں نیکسٹ گیت میں چلتے ہیں تو آ رہا ہے ککڑلو گیت یہ بھی امپورٹنٹ امیترو ککڑلو گیت دوستوں سادی کے احسر پر جب دولہ تورن پر پہنچتا ہے تب وہاں کی اس طرح دولے کے سواگت کے روح میں یہ گیت ہے گاتی ہوئی دولے کی کیا کرتی ہے آرتی کرتی ہے سادی سے یعنی ویوا سے ریلیٹیڈ گیت ہے یہ بھی تورن مارنے جب دولہ پہنچتا ہے تو ودو پکس کی مہلاؤں کے دوارا دولے کے سواگت کے روح میں اور آرتی کے روح میں اس گیت کو گیا جاتا ہے ککڑلو گیتوں کو نیکسٹ آتا ہے گوڑی گیت بارات کی نکاسی کے سمیں ور کی گڑچڈی رسم کے احسر پر گوڑی گائی جاتی ہے جب بارات کی نکاسی ہوتی ہے دولے کے گھر سے ور کے گھر سے تو اس سمیں جب گوڑی پر دولہ بیٹھتا ہے اس سمیں جو گیت گائی جاتے ہیں تو وہ کون سے گوڑی گیت تو یہ بھی ویوہ سے ریلیٹیڈ گیت ہے جلو اور جلال ودو پکس کی مہلائیں جب ور کی بارات کا ڈیرہ دیکھنے جاتی ہے تب یہ گیت گایا جاتا ہے جلو جلال گیت ہے ودو پکس کی مہلائیں بارات کا ڈیرہ دیکھنے جاتے سمیں جب بارات آ جاتی ہے تو ڈیرہ دیکھنے ودو پکس کی مہلائیں ہی جاتی ہے تو اس میں جو گیت گائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جلو جلال گیت مطلب یہ بھی کیا ہے ویوہ سے ریلیٹڈ گیت ہے دوستوں آگے چلیے نیکسٹ گیت آ رہا ہے ہچکی گیت ایسی مانیتا ہے کہ کسی کے یاد کیے جانے پر ہچکی آتی ہے جب ہچکی آتی ہے تو ایسا مانا جاتا ہے ایسی کاؤت ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے اب دیکھیں ہچکی گیت کی ہم بات کریں یہ الور میوات کا کیا ہے لوگ گیت ہے دولن یا نائکہ دوارہ ہچکی آنے پر نائک دوارہ یاد کیا جانا مان کر یہ گیت ہے جو گایا جانتا ہے دوستوں نیکسٹ ہے کامن گیت ور کو جادو ٹونو سے بچانے کے لئے کامن گیت گائے جاتے ہیں یہ گیت ویوہ کے اوسر پر گایا جاتا ہے تو ور ہے یہاں پہ ور آگیا ہے تو مطلب کس سے ہیں ویوہ سے ریلیٹڈ گیت ہے تو ور کو جادو ٹونو سے بچانے کے لئے جو گیت گائے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں کامن گیت پانی برنے والی استری کو پانی برنے جاتے ہیں اس کو پانی برنے جاتے ہیں اس میں استری کا پتیورہ درم پر اٹل رہنا ہے جو پانیاری گیت کے اندر بتایا گیا ہے نیکسٹ ہے کرجان گیت راجستانی لوگ گیت لوگ جیون کرجان آمک پکسی کو مادیم بنا کر ورہنی دوارہ پریعتم کو سندیس بیجا جاتا ہے اور یہ جودپور یعنی مرو پردیس کے اندر گیا جاتا ہے کرجان نیکسٹ میں چلتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ہمارا پیپلی گیت پیپلی دیکھیں یہ گیت ریگستانی لاکود مکیت ہے سیکاوٹی ہے بکانیر ہے ماروارڈ ہے کہ کچھ باغو میں استریو دوارہ ورساریتو میں گیا جاتا ہے کونسا پیپلی گیت یہ گیت ہے ایک ورہنی کے پریم دوارہ پریم دوارہ کو ویقت کرتا ہے جس میں پریانسی اپنے پردیس پتی کو بلاتی ہے دوستو پیپلی گیت کے اندر نیکسٹ ہے جیرو اس گیت میں گرام ودو اس گیت میں گرام ودو اپنے پتی کو جیرا نہیں بہنے کا انوراد کرتی ہے جو جیرو گیت ہے اس کے اندر گرام کے اندر جو ودو ہوتی ہے وہ اپنے ودو یعنی پتنی جو اپنے پتی کو کہتی ہے کہ کھیت کے اندر جیرا نہ بہنے نیکسٹ میں چلے نیکسٹ آتا ہے ہنڈو یا ہنڈولیا راجستانی مہیلہوں دوارہ سراؤن ماس میں جھولا جھولتے سمیں یہ گیت ہے جو گیا جاتا ہے راجستانی کی مہیلہیں ہیں جو سراؤن مہینے کے اندر پیڑو کے نیچے جھولے ڈالے جاتے ہیں اور یہ جھولا جھولتے سمیں جو گیت گائے جاتے ہیں وہ ہنڈو یا ہنڈولیا گیت کہلاتے ہیں نیکسٹ میں ہمسیڈو جو بیلوں کا پرسید گیت ہے اوتری میواڑ کے بیلوں کا پرسید لوگ گیت جسے استری پرس مل کر گاتے ہیں ایمپورٹنٹ ہمسیڈو گیت ہے نا بیلوں کا گیت ہے استری اور پرس مل کر ہمسیڈو گیت ہے جو گاتے ہیں دوستوں نیکسٹ ہے کاجلیو ویوہ اوسر پر نکاسی کے سمیں بوجائی ور کی آنکھوں میں جو کاجل لگاتی ہے اس اوسر پر یہ گیت گیا جاتا ہے کہنے کا مطلب جب براد کا سمیں آتا ہے براد نکاسی کا سمیں ہوتا ہے اس سمیں جو ور ہوتا ہے اس کی بوجائی ہے نہیں بڑے بھائی کی پتنی ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیور کی آنکھوں میں جو کاجل نکالتی ہے اس میں جو گیت گائے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں کاجلیو گیت دوستوں نیکسٹ آتا ہے ہمارا پپیو اس لوگ گیت کا مادم اس لوگ گیت کے مادم سے پریہنسی پریعتم کا اپمن میں آ کر ملنے کی پراتنا کرتی ہے پریہنسی ہے نہیں پریہنسی ہے جو اپنے پریعتم کو اپمن میں آ کر ملنے کا جو ہے پراتنا ہے وہ کس گیت کے مادم سے کرتی ہے پپیو گیت کے مادم سے نیکسٹ ہے کانگسیو مال سوارنے کا کنگا بارتی سنسکرتی میں سرنگار کا میں مہتوہ استان رکھتا ہے اور اس پر پرچلیت لوگ گیت ہے وہ ہے کانگسیوں کہلاتے ہیں دوستوں یہ پسمی راجستان میں گایا جاتا ہے نائکہ کنگے کی نسانی پڑوسن لے جانے کے آسنکہ سے گریست ہو کر یہ گیت گاتی ہے جو کنگے روپی نسانی ہے پتی کی وہ اگر پڑوسن لے کر چلی جائے مانگ کر تو اس میں جو نائکہ ہے وہ یہ گیت گاتی ہے دوستوں آگے آتا ہے لاؤنی لاؤنی کی دیکھیں لاؤنی دوارہ لاؤنی گیت کے اندر پریتم دوارہ اپنی پریانسی کو بلانے کے احسر پر یہ لوگ گیت گیا جاتا ہے پریتم یعنی پتی کے دوارہ گیا جاتا ہے اور راجستان میں موردوج و برثری برثری کی لاؤنی آہو ہے جو پرسید ہے موردوج و برثری کی نیچٹ آتا ہے تمباکوڑی جس میں گیت کے مادم سے نائکہ نائک سے تمباکو روپی درویشن چھوڑنے کا کیا کرتی ہے آگر ہے کس میں تمباکوڑی کے اندر نیکسٹ لوگ گیت میں چلتے تو آتا ہے کلالی یہ ویرس پردان گیت ہے جو کچھ داتیوں میں سراب پیتے سمیں گایات جاتا ہے سراب پیتے سمیں کچھ جاتی ویشیشیوں کے اندر یہ گیت سراب پیتے سمیں گایا جاتا ہے کلالی گیت دوستوں نیکسٹ ہے تیجہ ٹھیر کسانوں کا پریرگی جو کہتی شروع کرتے سمیں تیجہ جی کی بگتی میں گایا جاتا ہے وہ تیجہ ٹھیر کہلاتا ہے دوستوں آگے چلیے نیکسٹ ہے نیمبوڑا اور اس گیت کے مادم سے نائکہ نائک کو چھوٹے چھوٹے کچھے کچھے نیمبو لانے کو کہتی ہے کس کے دوارا نیمبوڑا گیت کے مادم سے تو مطرو یہ تیر راجستان کے سنگیت ہے یعنی مکھے جو لوگ گیت ہے وہ دوستوں ککسا اگر ہم دس کے دیائے سات کی بات کریں تو وہاں پر بہت کم لوگ گیتوں کے بارے میں دیا گیا ہے لیکن ہم نے سمپون جو لوگ گیت ہے وہاں ان کی جانکاری آپ کو یہاں پر دی اب آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کی کلاس آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سبھی کو بہت بہت دنیواد جے ہند جے بارت